بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ویورز آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ فضائل سورہ کحف کے بارے میں ہیں سورہ کحف کو ہم جمعے کے دن کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے پڑھنے تو زیادہ افضل ہے سورہ کحف کے کچھ فضائل اور خواست رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچائیں ہیں اس سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو مہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اس دن مجھ پر کسرہ سے درود پاک بھیجا کرو کیونکہ یہ درود پاک مجھ پر ڈائریکٹ بھیجا جاتا ہے اس حدیث کا حوالہ ابودعود میں موجود ہے اب آئیے ویورز میں آپ کو سورہ کاف کے حوالے سے کچھ احادیث پیش کرنے جا رہی ہوں حضرت براہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ السیدین حزیر نے اپنے گھر میں سورہ کاف کی تلاوت کی ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے سر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا اس نے اس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کاف پڑا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے یعنی کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے یہ بذریہ وحی قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے بخاری شریف میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ کاف کے حوالے سے ایک اور بہت پیاری حدیث حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی دس آیات کو تلاوت کرے گا وہ فتنہ اور دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا ابو دعوت اور نسائی کی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے ایک بہت پیاری حدیث سورہ کاف کے حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کاف پڑی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے ہر تکلیف سے دور رہے گا اگر اس دن دجال بھی نکل آیا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا ابن کثیر میں اس کا ذکر موجود ہے آئیے ویورز اب ہم کچھ سورہ کاف کے فضائل اور برکات کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں یہ سورت ادائی کی قرض دشمن کی زبان بندی اور غربت سے نجات ظالم انسان سے نجات کے لیے بہت محصر مانی جاتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص دل سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے اے اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا وہ ہمارے لیے قبول و مقبول فرما جو بھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا رب العزت ہمیں معاف فرما سورہ کاف کو پڑھنے کا ایک بہت ہی پیارا فائدہ میں آپ کو پیش کرنے چاہی ہی ہوں اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کے چاروں کونوں پر چھڑک دے تو وہ مکان آسیب جنات بھوت اور شیاطین کے حملوں سے بھی محفوظ رہے گا سبحان اللہ اس سورت کو پڑھنے کے ماشاء اللہ کتنے فوائد ہیں میں انشاءاللہ آپ کو کمنگ ویڈیو میں سورہ کاف کے بے شمار فوائد بتاؤں گی بے شمار احادیث ان سے مذکور ہیں جمعہ کے دن کے لیے اتنے ہی میں کافی سمجھتی تھی کہ آپ کو یہ بیان فرما دوں تو لہٰذا سورہ کاف کو جو شخص جمعہ کے دن پڑھتا ہے جو شخص بھی سورہ کاف کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک ہر حافت ہر بلا ہر تکلیف سے محفوظ فرماتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک احادیث میں موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ کاف کو پڑھیں اور اس کے تمام فضائل اور برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں فیور جمعہ کے دن رسول پاک پر کسرت سے درود پاک بھیجا کریں درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے دن وہ درود پاک ہم روز محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہمیں عجر دیں گے آئیے بہت پیارے انداز سے درود پاک پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد وآلہ آل محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ویویز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو میں یہ کاوش پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کوئی بھی غلطی اگر میرے سے ہو جاتی ہے تو پلیز آپ کومنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان